اسلام علیکم اگر آپ کی مرگیاں ہیں تین ہیں تین سو ہیں تین ہزارہ یہ تین لاکھ ہیں ان کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو انہیں ویکسین کرنی ہوگی ویکسین کے بہت سے طریقے ہیں اور اس بات کا یا ان طریقوں کا ان ہزار اس بات پہ ہے کہ آپ کے پاس پرندے کتنے ہیں اور ویکسین کونسی کرنی ہے اگر پہلے آپ نے کبھی ویکسین نہیں کی تو کسی ویٹنری ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کیونکہ ویکسین نے مرگی کو اس کی ساری زندگی کے لیے خوش محفوظ اور صحت مند رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مرگیوں کو جو آپ نے سب سے پہلی ویکسین دینی ہے بالکل درست وقت پہ دینی ہے مرگی کی زندگی میں بہت سی ویکسینز دی جاتی ہے مختلف وقت میں زیادہ تر چوزہ نکلنے کے فوراں بات دیتے ہیں عام طور پہ ہم گم بورو میرکس ایکولائی آئی آلٹی فال پارکس رانی کھیت کی اور آئی بی کی ویکسینز دیتے ہیں اس کا شیڈول میں نے آپ کو اپنی کی ویڈیو میں بتایا تھا سارا ویکسین دینے سے پہلے آپ نے چوزے کی صحت چیک کر لینی ہے اگر چوزہ بیمار ہے تو اس کو اپنے ویکسین نہیں کرنی کیونکہ ویکسین کے اندر لائیو وائرس ہوتا ہے تو یہ جو چوزہ ہے اس کی ایمینٹی پہ یا کوت مدافت پہ قابو پا لے گا اور مزید بیماری کی آؤٹ بریک اپ پھیلنے کا حدشہ ہوتا ہے دوسرا جب مرگی انڈا دے رہی ہوتی ہے تو تب بھی اپنے ویکسین نہیں کرنی ویکسین آپ جو اسے پلانے لگے ہیں یا ٹیکہ لگانے لگے ہیں یا آئی ڈراب کرنے لگے ہیں اس کی ساری معلومات آپ ریکارڈ کر لیں ویکسین کا نام لکھ لیں لات نمبر لکھیں اسے کس کمپنی نے تیار کیا ہے یہ کب تیار ہوئی ہے کب ایکسپائر ہوگی اور آپ کس قسم کے پرندوں کو یہ ویکسین لگا رہے ہیں ویکسین سے پہلے سارے میٹیریل کٹھے کر لیں یہ نہ وہ ویکسین ہو نہیں ہو تو پتہ چلے فلانچیز کوئی نہیں فلانچیز کوئی نہیں یہ اس لیے تک کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اپنا سیسٹنٹ اپنے پاس رکھ لیں باسکاتہ سیسٹنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو چیزیں ہیں ویکسین سرینج اور جو پارٹیشنز وغیرہ ریکوائیڈ ہیں وہ بھی پاس رکھ لیں ہمیشہ جو ویکسین کے اوپر خدایات لکھی ہوتی ہیں آپ نے ان پر عمل کرنا ہے کچھ ویکسین لگنے سے پہلے بارہ گھنٹے کہتی ہیں کہ ہمیں سٹور کریں اور پھر ان کو ہم نے کمرے کے درجہ ہر آدھ پر لانا ہوتا ہے دو سے آٹھ ڈگری سیلسیس اس کی سٹوریج ہوتی ہے لہذا جو اوپر خدایات لکھی ہوئی ہیں جو ان کا روٹ لکھا ہوا ہے یہ جلد پہ لگانی ہے یہ آئی ڈراب کرنا ہے یا یہ پانی میں پلانی ہے یا یہ پٹھوں میں اس کو لگانا ہے تو یہ ساری ہدایات آپ نے اوپر پڑھ کے اس کے مطابق ویکسین کو لگانا ہے اور اس کے لیے تو اس کے لیے آپ نے اپنی سائنس نہیں چلانی کسی ویٹنری ڈاکٹر سے یا کسی اچھے سپروائزر سے مشورہ کر لینا ہے جس جگہ پہ آپ نے ٹیکہ لگانا ہے اس کو آپ نے سٹریلائز کر لینا ہے اگر آپ سب کا ٹیکہ لگا رہے ہیں گردن میں لگا رہے ہیں یا پیٹ اور ٹانگو کے درمیان جو ایریا اس وہاں پہ لگا رہے ہیں تو الکوہل کے ساتھ کٹن کو تھوڑا سا الکوہل میں ڈبو کے ٹیکے والی جگہ پہ ہلکا سا مل لیں آپ یہ رب کر لیں اسے پھر ہم جلد کا ٹینٹ بناتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ ٹیکہ لگاتے ہیں اگر ہم نے زیر جلد ٹیکہ لگانا ہو تو اگر ہم نے سینے پہ لگانا ہو اٹرا مسکولر تو اس کے لئے پھر زیادہ تروہی سا ڈونڈتے ہیں جہاں پہ پتھے زیادہ ہوں تو یہ زیادہ تر پتھے مرگی میں سینے میں ہوتے ہیں تو ہم اسے سینے میں ٹیکہ لگاتے ہیں سوئی اندر ڈالتے ہیں اور ویکسین پیچھے سے پلنجر دبا دیتے ہیں نوے ڈگری کے ذاویے پہ ہم رکھتے ہیں یہ سارا عمل آپ نے رات کو کرنا ہے کیونکہ رات کو یہ عمل کریں گے تو پرندوں میں تناہوں کم سے کم ہوگا موسیقی 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 موسیقی